یہ موڈی حکومت جو آئی ہے پچھلے چھ سال سے جو ان کا کار کردگی رہی ہے جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اس سے پر صرف یہی معلوم ہوتا ہے آداب ناظرین آئی اینٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے یہ خاص خبر خاص آپ کے لئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں سندر خادریہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن مولانا سید احمد الحسینی سید خادری نے رام مندر کی تعمیر کے لئے ٹرسٹ کے خیام کے وزیعظم کے اعلان پر شدید اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ لکس اموہ میں وزیعظم کے اس اعلان کو دیلی کے چناؤں سے ملا کر دیکھنا چاہیے دیلی میں اپنی ہار سے ڈر کر وزیعظم نے اس اعلان کے لئے پارلیمنٹ کے استعمال کیا سپریم کورٹ نے حالا کہ تین مہینے کا وقت دیا تھا لیکن این چناؤں سے پہلے ٹرسٹ کا خیام مرکزی حکومت کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے یہ مودی حکومت جو آئی ہے پچھلے چھ سال سے جو ان کا کار کردگی رہی ہے جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اس سے پر صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف الیکشن جیتنا ہے نہ تو ان کو حکوم ہندوستان کی ترخی سے کوئی غرض ہے نہ تو ایکنومی سے غرض ہے نہ مندر سے غرض ہے نہ مسجد سے غرض ہے یہ صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور ہر طرف ہر ان کی ڈیسیجن اور پالیسی کو آپ غور سے دیکھیں یہ صرف اور صرف پولرائیزیشن کرنا اور اوڈز کو حاصل کرنا ان کا مقصد ہے اب رہی بات جو پرائیم منسٹر موڈی نے جو اعلان کیا پارلیمنٹ میں جا کر رام مندر کے ٹرسٹ کے مطالف تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے ان کو تین مہینے دیئے تھے یہ تین مہینے تک سوتے رہے اسم آخری وقت پر جبکہ ڈیلی کا الیکشن بالکل قریب ہے وہاں پر وہ پارلیمنٹ میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ٹرسٹ کو خائم کر دیا یہ کام جو ہے الیکشن آٹھ تاریخ کو ہے یہ آٹھ تاریخ کے دن شام چھے بجے پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر سکتے تھے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کوئی کنڈیشن نہیں لگایا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر اعلان ہونا چاہیے یہ حکومت کہیں پر بھی اعلان کر سکتی تھی پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کر سکتی تھی پریس ریلیس کے ذریعے بھی اعلان کر سکتی لیکن یہ خاص طور پر صرف الیکشن کی خاطر انہوں نے اب اعلان کیا تاکہ اوٹ ایک اٹک کیے جا سکتے اور آپ دیکھیں گے کہ منوش تیواری جو کہ ماں بی جے پی کے جو نیتا ہے دیلی کے انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں دیلی الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس بھی نہیں ہوئی تھی تب ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آٹھ فیبروری کو دیکھیں گے کہ لوگ کیا کریں گے جیسا کہ ان کو معلوم تھا کہ آٹھ فیبروری جو ہے ڈیٹ الیکشن کمیشن اناؤنس کرنے والی ہے تو یہ بہت سیریس میٹر ہے یہ ان کی ہر عمل آپ دیکھیں گے یہ صرف اور صرف الیکشنز جیتنے کے لیے اور پولرائیزیشن کرنے کے لیے کر رہے ہیں جس طرح کے انورا تھاپور میں جس طرح کے نعرے لگوا ہے گولی مارو کے جو نعرے لگوا ہے اس کے اوپر تو ان کو اکسانے کا ان پر مخدمہ ہونا چاہیے اگر موڈی واقعی سب کا ویکاس سب کا وشواس اگر اعلان میں ذری برابر بھی ان کی سچائی ہے تو یہ انورا تھاپور کو ان کے منسٹری سے فورا برطرف کرنا چاہیے اور ان کے اوپر کیس بک ہونا چاہیے تھا لیکن اس طرح نہیں ہوا یہ پھر آگئے یوگی آدھتینات چالیسہ پڑھانے کے لیے نکل گئے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایم آئی ایم پارٹی ہو یا صدودین او ایسی ہو انہوں نے دیلی میں الیکشن ہی نہیں لانے یہ لوگ نہ تو کسی پارٹی کی سپورٹ کا اعلان کیا میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں لیکن یہ صرف اور صرف او ایسی صاحب کے نام کو دیلی الیکشن میں ڈراغ کر کے ہندو مسلمان فیلنگ لانے کی کوشش کر رہے اور ان کا ہر عمل صرف پولارائزیشن ہے اور کچھ نہیں ہے الیکشن جیتنا ان کا مقصد ہے جی ڈی پی گر رہا ہے ہندوستان کی معاشیت بلکل خراب حالت پہ ہے اور ہر انڈیکس میں یہ پیچھڑ رہے ہیں پیچھڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو صدار ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے یہ بلکل صرف اور صرف الیکشن جیتنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں اور ہندوستان کا بلکل بیڑا غرب کرنے کے اوپر لا دیئے ہیں یہ ناکام پرائی منسٹر ہیں نرے درمودی آج کی تاریخ میں کوئی انہوں نے کوئی کام صحیح نہیں کیا اور یہ جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں جہاں پر مندر کے لیے ٹرس بنانے کے لیے حکومت کو کہا تھا وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے پانچ اکر زمین دے دی جائے کہ آپ یہ دیکھئے کہ جو لوگ مسجد کو جو شہید کر دیئے انہی کو اسی جگہ دے دی گئی اور دوسری جگہ پر اب یہ مودی حکومت دیکھئے کہ باویس کلومیٹر دور پہ ان کو خیرات میں دینا جا رہا ہے کہ کہاں پر دے رہے ہیں باویس کلومیٹر دور کیوں عزت کی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر مسجد بھی بڑی شادار طریقے سے تعمیر ہو جائے یہ بالکل ان کا مقصد نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کو یہ اتنی دور دے کر ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کے لیے ہمارے پاس کیا مخام ہے کیا ان کے دل میں بات ہے اس لیے میری گزاری چاہیے کہ مسلمانوں کو ایسی زمین لینے ہی نہیں چاہیے ہم کو چاہیے انہیں مخدمہ تھا ہو گیا جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا ٹھیک ہے آپ لے لیے زمین لے لیے جس کی مزید پاس سو سال سے مزید تھی جہاں پر حیال السلا حیال الفلا کی صدائیں گوشتی تھی جہاں اللہ اکبر کی آزائیں ہوتی تھی آپ نے وہ جگہ لے لی مخدمہ تھا سپریم کورٹ تھا آپ لے لیے ہمارے کو جہے جتنی خانونی ہم کوشش کرنا تھا ہم کر لیے ٹھیک ہے آپ اب مسجد چلے گی لیکن اب ہمارا یہ زمین لینے کا ہم کو کوئی شوق نہیں ہے لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ زمین لینے سے ہی انکار کر دے کڑو لاکھوں مسجد ہے الحمدللہ ہندوستان بر میں لاکھوں مسجد ہے ہم کو یہ پانچ اکر زمین نہیں لینا چاہیے اور جو دے رہے ہیں باوی سکر پہ دے رہے ہیں آپ خود سمجھئے کہ کس طرح ایک کی نیت ہے اور مسلمانوں کے لیے ان کے لیے مسجد کے لیے کتنا احترام ہے کتنا حدب ہے اور کتنا ان کے دل میں خواہش ہے کہ مسجد بنے باویس کلومیٹر دور دے کے یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کے لیے ان کے دل میں کیا ہے غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے فیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدراباد سیل دبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایت ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون موسیقی